اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس انف اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم جو پنجاب پولیس میں کونسٹیبل کی جابس آئیں ہیں ان کا جو فارم ہے اس کو فیل کرنے کا کمپلیٹ طریقہ دیکھیں گے کہ فارم کو کس طرح آپ لوگوں نے فیل کرنا ہے اور مکمل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فارم کو فیل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ پورا فارم سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کو آسانی سے فیل کر سکیں تو سب سے پہلے جو فرسٹ پر ہے وہ ہے نام اسامی تو یہاں پر جو ہے وہ اسامی کا آپ لوگوں نے نام لکھنا ہے تو وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے کونسٹیبل بی ایس سیون کیونکہ یہ جو کونسٹیبل کی جابس ہے یہ بیسک سکیل سیون کی ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے کونسٹیبل بیسک سکیل سیون لکھنا ہے اس کے بعد ہے فارم نمبر تو یہ آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے یہ جب آپ فارم جمع کروائیں گے تو اس ٹائم وہ یہ خود لکھ لیں گے فارم نمبر اور اس کے بعد نیکس آتا ہے نام تو آپ لوگوں نے اپنا نام اردو میں پہلے لکھنا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا نام انگلیش میں لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے والد کا نام جو ہے وہ آپ لوگوں نے اردو میں لکھنا ہے اور اس کے آگے یہ جو ڈبے بنے ہوئے ہیں اس میں آپ لوگوں نے انگلیش میں لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے پیشہ بتانا ہے اگر کون سا آپ کا فادر جو کام کرتا ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے آپ کے لوگ فادر ٹیچر ہیں فارمر ہیں جو بھی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس کے بعد مذہب ہے تو مذہب آپ لوگوں نے اسلام لکھنا ہے اس کے بعد آپ کی ذات جو بھی ہے وہ آپ لوگوں نے اپنی ذات لکھ دینی ہے اور اس کے بعد آپ کی تلیم جو ہے وہ اس میں میٹرک انہوں نے مانگی ہوئی ہے اگر کسی کی انٹر میڈیٹ ہے یا بی ایس ہے یا بی اے ہے تو وہ آپ لوگوں نے آگے اس کے لکھ دینی ہے تلی اس کے بعد آپ لوگوں نے طریق پدیش لکھنی ہے جو آپ کی میٹرک کی سند پر آپ کی ڈیٹ اور برث لکھی ہوئی ہے وہ ہی آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنی ہے اسی فارمیٹ میں اس کے بعد آگے آپ کا زلہ پوچھا گیا ہے تو وہ آپ لوگوں نے اپنا یہاں پر زلہ لکھنا ہے جو بھی آپ لوگوں کا زلہ بنتا ہے وہ لکھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی عمر پہلے آپ لوگوں نے سال میں لکھنی ہے اکیس سال اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے منتھ لکھنا ہے کون سا مہینہ ہے کتنے مہینے ہیں وہ آپ لوگوں نے مہینے لکھنے ہیں اور اس کے بعد جتنے دن ہیں وہ آپ لوگوں نے آگے دن لکھنے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے اپنی ایج کلکولیٹ کر لینی ہے تو اس طرح آپ لوگوں نے یہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا جو شناختی کارڈ نمبر ہے آئی ڈی کارڈ نمبر وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے اس طرح ڈبوں میں اس کے بعد اگر جو فوجی لٹیر ہیں یہ ان کے لیے ہے کہ انہوں نے اپنا یہ جو خانہ ہے وہ ان لوگوں نے فیل کرنا ہے یہاں تک یہاں تک فوجی لٹیروں جو ہوئے ہیں اور وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں تک انہوں نے فیل کرنا ہے یہاں سے لے کر پوائنٹ جو ٹین ہے اور اس کے بعد جو ڈرائیور ازرات ہیں جنہوں نے ایسا ڈرائیور اپلائی کرنا ہے پوائنٹ 11 جو ہے وہ ان لوگوں نے فیل کرنا ہے اس کے بعد اگر کسی کے کوئی ملازم ہے جو کہ کسی اس میں پہلے اس کا والد یا اس کا کوئی بھی رشتے دار اس میں پنجاب پولیس میں کام کرتا ہے یا کر چکا ہے تو اس کے آپ لوگوں نے یہاں پر بارہ نمبر پوائنٹ میں ساری ڈیٹیل اس کی لکھنی ہے جن کے یہ تینوں نہیں ہیں انہوں نے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے انہوں نے یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھنا اس کے بعد آگے آپ کا مکمبل اڈریس آنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے مکمبل اڈریس لکھنا ہے اپنا اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جو تھانا لگتا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنا یہاں پر تھانے کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے جو کہ ہر ٹائم آن رہنا چاہیے کسی بھی ٹائم آپ کو یہ میسج کر سکتے ہیں یا کال کر کے آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں کی میئرمنٹ کپ ہونی ہے دوڑ کپ ہونی ہے اور پیپر کپ ہونی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا جو آن ہر ٹائم رہتا ہے وہ آپ لوگوں نے اپنا نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا پوسٹر اڈریس لکھنا ہے جہاں پر یہ کوئی بھی آپ کو میل بھیجیں تو وہ آپ کو وصول ہو سکے تو یہاں پر آپ لوگوں نے وہ اپنا کمپلیٹ اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے وہی تھانا لکھنا ہے ادھر تھانا لکھنے کے بعد اس کے بعد اگر آپ کے والد دادہ پولیس میں تھے تو اس کے آپ لوگوں نے ادھر نام لکھنا ہے رشتہ لکھنا ہے کوئی بھی آپ لوگوں کے رشتے دار اگر پولیس میں تھا تو اس کا آپ لوگوں نے یہاں پر ساری ریٹیل لکھنی ہے اس کے بعد پولیس کے جس شعبہ زلہ میں نوکری کی کر رہے ہیں ان کی تفصیل آپ لوگوں نے لکھنی اگر ریٹائر ہو گیا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں نے جس ڈیٹ کو ریٹائر ہوئے ہیں وہ لکھنے ہیں تو یہ اس طرح آپ لوگوں نے سارا فیل کرنا ہے اس کے بعد جو پوائنٹ نمبر سولہ ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے دو اپنے ریفرنس دینے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی گوائی دے سکیں آپ لوگوں کو جانتے ہوں ان کا سب سے پہلے آپ لوگوں نے نام لکھنا ہے اس کے بعد ان کا کمپلیٹ آپ لوگوں نے یہاں تک اڈریس لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کا موبائل نمبر لکھنا ہے اسی طرح دوسرے بندے کا بھی آپ لوگوں نے سب سے پہلے نام لکھنا ہے اس کے بعد اس کا اڈریس کمپلیٹ لکھنا ہے اور پھر اس کا آپ لوگوں نے موبائل نمبر ادر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا پورا جو ہے وہ فیل ہو جائے گا تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے دستکت کرنے ہے جو آپ کے سائن ہے سگنیچر کرنے ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا لیفٹ ہینڈ کا جو تھم ہے وہ لگانا ہے ہنگوٹھا لگانا ہے اس کے بعد یہ جو ہدایات ہیں کہ کون کون سے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ڈاکومنٹ لگانے ہیں تو یہ آپ لوگوں نے غور سے سننے ہیں اور وہی ڈاکومنٹ آپ لوگوں نے لگانے ہیں اگر ایک آدھا بھی ان میں سے کم یا زیادہ کا تو مجھے نہیں پتا لیکن اگر کم ہو گیا تو آپ کا فارم جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگوں کے جو تلیمی اصناد ہیں یعنی کہ آپ لوگوں نے اگر میٹرک کی ہے تو اس کی آپ لوگوں نے تین تین عدد آپ لوگوں نے سب ہر چیز لگانی ہے میٹرک کی آپ لوگوں نے سند کی یا کسی کے پاس ریزلٹ کارڈ ہے تو اس کی تین کافیاں لگانی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا جو ڈومی سیل ہے اس کی آپ لوگوں نے تین کافیاں لگانی ہے اپنے شناختی کارڈ کی آپ لوگوں نے تین کافیاں لگانی ہے اس کے بعد آپ کا جو کریکٹر سارٹیف ٹیک سکول سے یا کالت سے آپ کو ملا ہے اس کی آپ لوگوں نے تین کافیاں لگانی ہے تو جتنی بھی آپ کی تلیم ہیں وہ ساری جو اس کی اصناد ہیں جتنی بھی سنتیں ہیں وہ آپ لوگوں نے ان سب کی تین تین کافیاں لگانی ہیں اس کے بعد جو ڈریور ازرات ہیں انہوں نے بائیڈ ڈریور کے لیے جو ان کا لسنس ہوتا ہے اس کی بھی تین کافیاں ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور اس کے بعد آٹھ عدد آپ لوگوں نے پاسپورٹ سائز جو آپ کی فوٹو ہیں وہ آپ لوگوں نے ساتھ لگانے ہیں اور یہ جو فارم پر ہے فوٹو یہ آپ لوگوں نے علیدہ لگانی ہے اور نیچے آپ لوگوں کی رون نمبر سلپ ہوگی وہ بھی اس پر بھی تین فوٹو آپ کی لگنی ہے تو وہ بھی آپ لوگوں نے علیدہ لگانی ہے یعنی کہ ٹوٹل آپ کی جو فارم پورے پر تصویریں لگیں گی وہ بارہ لگیں گی آٹھ آپ لوگوں نے ساتھ لگانی ہے اور چار آپ لوگوں نے اس فارم کے اوپر لگانی ہے ایک یہ اوپر ہوگی اور نیچے تین یہ رون نمبر سلیپ ہے یہاں پر آپ لوگوں نے تین لگانی ہے تو یہ جو خانہ ہے یہ برائے دفتری استعمال کے لیے ہے تو اس کو آپ لوگوں نے نہیں چھیڑنا اس کو آپ لوگوں نے ایسے چھوڑ دینا ہے یہ آپ لوگوں نے فل نہیں کرنا تو اس کے بعد آپ کی رون نمبر سلیپ آ جاتی ہے اس پر فارم نمبر ویسی وہ لگائیں گے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اسامی کا نام لکھ دینا ہے اپنا نام لکھ دینا ہے کالد کا نام لکھ دینا ہے ڈائری نمبر بھی وہی لگائیں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے آپ آگے اپنا زیلہ لکھ دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا شناختی کار نمبر لکھ دینا ہے تو اسی طرح یہ آپ لوگوں نے تینوں کھانے فل کر لینے ہیں اور اس کے بعد یہ جو حلف نامہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے ساتھ لازمی لگانا ہے تو اس کا آپ لوگوں نے پرنٹ نکلوانا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا تھم لگانا ہے دستکت کرنے ہیں سائن کرنے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ کا یہ جو کمپلیٹ فارم ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جب آپ لوگوں نے اپنے متعلقہ پولیس لائن میں یہ فارم جمع کروانے جانا ہے تو وہاں پر آپ لوگوں نے دو سو روپیہ اس کی فیس بھی دینی ہے تو دو سو روپیہ یہ آپ سے وہیں لیں گے آپ نے کسی بینک میں یا اور کہیں پر بھی اس کو پی نہیں کرنا یہ آپ لوگوں سے بائی ہینڈ جب آپ فارم جمع کروائیں گے تو اس جگہ پر یہ آپ سے لے لیں گے تو اس طرح یہ آپ کا کمپلیٹ فارم جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر بتا دوں کہ آپ لوگوں نے اپنے جو تلیمی اصناد ہیں ان کی تین کاپیاں ڈومی سیل کی تین کاپیاں شناختی کارڈ کی تین کاپیاں کریکٹر سارٹیف ٹیک کی تین کاپیاں اور اس کے بعد اگر کسی نے ڈرائیور میں اپلائی کرنا ہے تو اس کے جو لسنس ہے اس کی بھی تین کاپیاں ساتھ لگنی ہے تو اس کو آپ لوگوں نے بال پوائنٹ سے فیل کرنا ہے پینسل سے اس کو فیل کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے نظر آ سکے اور آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ بلو پینسل سے اس کو فیل کریں اس سے یہ جو ہے وہ زیر ہو رہا ہے اچھے طریقے سے فیل ہوگا تو اس طرح آپ لوگوں نے یہ فارم فیل کرنا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی تو اگر کسی کو نہیں سمجھ آئی تو ہمارا وارس ایوہ والا نمبر ہم دے دیں گے نیچے ڈسکریپشن میں تو آپ اس پر رابطہ کر کے ہم سے مزید اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کے پیپر کی کمپلیٹ تیاری کروائیں گے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ڈسکریپشن میں گروپ کا لنک ہے اس لنک کو بھی جوائن کر لیں تو انشاءاللہ ہم اس کے کمپلیٹ پیپر کی تیاری کروائیں گے اور آپ لوگوں کا پیپر انشاءاللہ ضرور پاس ہوگا تو ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھی اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھی اللہ حافظ